سو ناو ریسی لیمیٹیڈ ہے نا پی ایپ سی لیمیٹیڈ آپ دیکھیں یہ سٹاکس نا فوکس میں رکھئے گا کیونکہ یہاں پر پی ایسی ایوز کے اندر کافی زیادہ تیجی ہونے لگی اور ابھی بھی یہ سٹاکس کافی انڈر ویلیوڈ ہیں اور اگر ان کی انڈر ویلیوڈ یہاں پر جو ہے انڈر پوفارمنس اگر ختم ہوتی ہے نا تو یہ سٹاکس یہاں سے بھی تیس سے چالیس پرسینٹ تک ریٹن اور بھی زیادہ جنریٹ کر کر دے سکتے ہیں یہ آپ کے فنڈامنٹلز میں لکھی ہوئی بات ہے اگر آپ دیکھیں آئی آر ایپ سی کو تو کس طریقے سے دوڑا جا رہا ہے اسی سیکٹر کا ہے اور وہ ان سے بھی آگے ہے لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آری سی پی ایپ سی میں کتنی ویلیو جو ہے وہ ابھی باقی ہے ویلیو انلوکنگ ہونا باقی ہے تو جب ہی ہم آئی آر ایپ سی کی اوپر بات کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے سامنے آری سی اور پی ایپ سی کی اوپر کہتا ہی کہتا تھا ہر بار میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ آئی آر ایپ سی کی جگہ ہے آپ آری سی اور پی ایپ سی کو دیکھیں اور یہ سٹاکس تھے آراؤنڈ ایٹی ون ایٹی کے آراؤنڈ تھے یہ سٹاکس آج دیکھیں کہاں پر پہنچ گئے اور یہ سٹاکس ابھی بھی اتنے سستے ہیں کہ آئی آر ایپ سی کو آپ بھول جائیں گے ابھی دیکھ کر آئی آر ایپ سی تو کوسو دور ان کے پاس پاس ہی رہیں گے یہ آپ بات سمجھے تو ویلیو ان لوکنگ اگر آری سی اور پی ایپ سی نے دکھانے سٹارٹ کیا نا تو یہ سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا جو اس کو ہولڈ کر رہے ہیں ابھی بھی نچھلے لیول سے جو اگر یہاں پر پوزیشن بناتے اور ان کا بالکل کامیابی یہاں پر جو ہے حاصل ہوتی ہے سو ڈیفنیٹلی ایک تو ڈیویڈینڈ بہت اچھا دیتے ہیں اوپر سے سٹاکس جو ہے وہ بہت ہی انڈر ویلیوڈ ہیں اس وقت بھی ڈبل ہونے کے باب جوت بھی تو اس وقت میں نا سب ہی کو گور کروں گا آئی آر ایپ سی آر ای سی اور پی ایپ سی دونوں ایک ساتھ ہیں اگر آپ دونوں کو یا کسی ایک کو بھی ہولڈ کر رہے ہیں کوئی پروپلم والی بات نہیں ہے یہ دونوں سٹاکس مطلب الگ الگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا لیکن ایک ہی سریر آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی جان ہے دو سٹاکس ہیں پس ہے ایک ہی جان اگر ایک چلے گا تو دوسرا جرور چلے گا آئی آر ایپ سی دیکھئے اس وقت کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے فائننس ٹم لینڈنگ کے اندر جو کی مارکٹ کیپ ایک لاکھ پچاس ہجار کروڑ کا پہنچ گیا ہے آئی آر ایپ سی کے اندر جو آپ ایکسن دیکھ رہے ہیں اس کے پرائیس بائز کا ایکسن بھی ہے ایک تو یہ تھری ڈیجیٹ والے سٹاک ہے ہنڈرڈ روپی کے اراؤنڈ ہنڈرڈ ون فٹی کے اراؤنڈ یہاں پہ جو ہے آپ کو دیکھنے میں ملنا ہے آسان ہوتا ہے یہاں پر پیسہ لگانا ایک یہاں پہ جو ہے نویسک کی سوچ ہوتی ہے کہ یار سو روپے کی اسپاس ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں اس میں لگا سکتا ہوں بٹ آپ کو دیکھنی چاہیے ویلیو کول انلوکنگ ہو سکتی ہے پی ایپ سی اور آر ایپ سی یہ آپ دیکھئے ون لیک تھیٹی تھاؤزن کروڑ کی مارکٹ کیپ پر پی ایپ سی ہے اور ایک لاکھ بارہ جار آٹھ سو چھاسی کروڑ کے مارکٹ کیپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے آر ایسی لیمٹیڈ ہے یعنی کہ آپ کے سامنے یہ مارکٹ کیپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آئی آر ایپ سی کمپیرزن بہت کم ہے اور اب آپ دیکھیں سیلز اینڈ پروفیٹ ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو آئی آر ایپ سی کا جو دو یا تیس مارچ کے ساتھ سے آپ کا جو ٹوٹل نیٹ سیل ہے وہ ہے تیس ازار آٹھ سو اکیا نبی کروڑ وہیں آپ پی ایپ سی کا اگر آپ دیکھیں گے دو یا تیس مارچ کے ساتھ سے سیونٹی سیونٹ 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 سکس پروڑ روپے کی نیٹ سیل کتنا یوج انتر ہمیں دیکھنے ملے لائے نیٹ سیل میں بھی ابھی اور دیکھتے جائیے آر ایسی لیمٹیڈ یہاں پر جو ہے 39,478 کروڑ اور اس سیکٹر کے اندر سب سے بڑی کمپنی گوان ہے IRFC تو آپ بتائیے ویلیو اللاکنگ جو ہے وہ چانسز کتنے زیادہ ہیں کہاں ہونے کے یہ سمجھنے والی بات ہے ہم ایک طرف بھاگتے ہیں جہاں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم ادھر دیکھتے ہیں جو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ریسی اور پی اپسی چلنے سٹارٹ کرتے ہیں سب لوگ یہاں پر بھاگنے لگیں گے تو وہ چیز پہلے سے پکڑنا جروری ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیلز فگر ہے وہی اگر آپ پروفیٹ ہفٹر ٹیکس دیکھیں گے تو 6,337 کروڑ کا پروفیٹ یہاں پر جو ایسا آلانہ IRFC کا یہاں پر ہے 233 مارچ کے ساب سے PFC 233 مارچ کے ساب سے 21,178 کروڑ روپے REC Limited 233 مارچ کے ساب سے 11,166 کروڑ روپے 11,166 کروڑ 21,000 کروڑ کے یہ پروفیٹ فگر سے ہیں اب آپ بتائیے کون کدھر ہونا چاہیے کون کہاں پر ہے اگر یہ مارکٹ اس چیز پر فوکس کرے گا تو یہ سٹاکس چمتکاری ہو سکتے ہیں یہ بینیفٹ ہے پی ایسیوز کے اندر اگر دوڑ لگائے گا کوئی تو وہ یہاں پر بہت زیادہ چانسز بنتے ہیں نہ تو آپ کو بہنگیں مل لیں ہیں کوئی پرابلم یہاں پر دیکھنے رہی ہے کل ملاکر اور ہم دیکھتے ہیں پی ریشیوز کو سو دیکھت پی ریشیو آپ دیکھیں دیکھت سوائی یہاں پر میں کور کر رہا ہوں آئی 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 آپ سے کا پی ریشیو چوبیس پوائنٹ ستر کے راؤنڈ جبکہ اس سے اور ہائیر سیٹ جا چکا ہے اس سے تھوڑا سا اور ہائیر سیٹ جا چکا ہے پی ایبیٹیڈ کا سیبن پوائنٹ ٹوائی تیٹ کا پی ریشیو آری سی لیمیٹیڈ کا 8.86 کا پی ریشو ہے اگر آپ دونوں کا ان سب کا انڈسٹری بھی گیا ہے انڈسٹری بھی گیا ہے انڈسٹری پی ہے 11 اب کون آپ کو مہنگا دیکھنے میں بلا ہے کس کی ویلیوشن سب سے زیادہ سٹیچ ہے سمپل سی بات ہے یہاں پر سمجھنا اور یہاں پر دیکھیں آپ انڈسٹری پیر کے کمپیرزن پی اپسی اور آریسی کا ہے 7.28 اور یہاں پر 8.86 کا یہاں پر جو ہے کدھر بھی سننے کی ضرورت نہیں کدھر بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کے سامنے ان سب پر ان سب پوائنٹس پر سٹیڈی کریے آپ کی سٹیڈی آپ کو آگے لے جائے گی پی ایسیوز کا اندر اگر تیجی بنے گی یہ پیچھے کئی نہ کئی رہیں گے ہی نہیں اپنے بک ویلیو سے 3.14 ٹائم اوپر ورک کر رہا ہے اپنے بک ویلیو سے آئی ایر ایف سی کا سٹاک سمپل سی بات ہے 3.14 ٹائم اس سے بھی ساید اور آگے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی اپ ڈیٹڈ نہیں ہے پی ایپ سی کورپریشن پی ایپ سی لیمیٹیڈ 1.40 ٹائم اپنے بک ویلیو سے اوپر کام کر رہا ہے 1.79 ٹائم آری سی لیمیٹیڈ اوپر کام کر رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی یہاں پر آپ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ فنڈامینٹل لگا رہا ہے تو انہیں سٹاکس پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے اگر آپ پی ایسی دیکھ رہے ہیں فنڈامینٹل ہی اچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے پی ایپ سی آری سی ہیں and second last ROE and ROC یہ بھی آپ دیکھئے 14.66% ROE ہی ہے یہاں پر آئی ایر ایسی کا 27 اور 30% یہاں پر پی ایپ سی اور آری سی کی ROE ہے and وہیں اگر آپ دیکھیں ROCE تو 9.39 اور 9.14 کا ROCE آپ کو دیکھنے کو لے گا پی ایپ سی اور آری سی اور 5.32% کا ROCE دیکھنے کو لے گا میں یہاں پر ایک اور بات جوڑ دوں کیوں تری کے نمبر کیونکہ یہ چار مہینے کے اندر بہت کچھ تیجی ہو چکی ہے پی ایسیز کے اندر اب آئے گی ہے اگنی پرکچہ یس کیوں تری کے نمبر اگر گروت جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی آ رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہ پی ایسیز کے اندر سمپل سی بات ہے اور اگر یہاں پر گروت یہ دے گئے اور بھی زیادہ تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ویلویشن کمفرٹ جو ہے نا وہ آری سی پی ایسی میں اس وقت ہے اور اس وقت یہ ہی ہے تو بڑا چناؤ کرنا کافی مسکل ہے کافی سارے پی ایسیز ہیں جو کی لسٹیڈ ہیں تو آپ کو دھیان سے بہت ہی دھیان سے سٹیڈی کر کے کیئر فولی اور اپنے جو ایڈوائزر ہیں یا بروکر ہیں ان سے پاس سلا کر کر یہاں پر اپنی پی ایسیو اس کو سامل کرنا ہے اپنے پورٹ فولیو میں میرے حساب سے اگر یہاں پر ویلیو ایل نوکنگ اگر ہوئی تو یہاں سے بھی ہو جائے گی ڈبل تو ہوئی چکی ہے یہ سٹاکس لیکن یہاں سے اور طاقت رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں تو ابھی پیٹن ور رہا ہے بہت دھاسو جو کہ آریسی پی ایسی پی ایپ سی کے اندر دونوں سیم چیم ہے یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر 454 ہائیر سائٹ یہ وہ لیول ہے جس کو نکالنے کے بعد اوپر اگر سٹیبل ہو جاتا ہے یہ سٹاک سو ڈیفنیٹلی یہ پیٹن آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا ریٹن دے سکتا ہے سیمپل سی بات ہے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو چیک کرنا پڑتا ہے آپ یہ نہیں سو سکتے کہ آرے یہ ابھی ڈبل ہو جائیں گے یا ٹرپل ہو جائیں گے سیمپل سی بات ہے یہ آپ کو سمجھنے چاہیے ڈبل ٹرپل تو کہنے کی بات ہوتی ہے یہ ہمیں ریویو کرنا پڑتا ہے ٹائم لی تب ہمیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آرے نہیں ادھر سپورٹ ہے ادھر یہاں پر اتنا جا سکتا ہے سو دیٹ وہ کرنا ضروری ہے فور اینڈڈ فورٹی یہ وہ لیول ہے جس کو نکالنے کے بعد آج سیلنگ بھی جو ہے وہ اوپر ٹک نہیں پایا فور اینڈڈ فورٹی کی اوپر آریسی نہیں ٹک پا رہا ہے تو جب یہ سکسیسپل ہو جائے گا یہ فور فپٹی فور نکال دے گا فور فورٹی اس سٹوک کے اندر بہت ہی ایمپورٹنٹ لیول ہو جائے گا تو اس وقت آپ جو ہے اس ایمپورٹنٹ لیول کو سمجھ کر آپ اپنی کوئی سٹریٹیجی بنائیے آریسی میں اور میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہوگا وہی آلہ پی ایپ سی کا سیم پیٹن سیم پیٹن اس کے اندر ہے آپ کا چار سو دس روپے ایمپورٹنٹ لیول اور یہ بھی چار سو دس کے اوپر نہیں ٹک پائے ہائیر سائٹ چار سو اٹھائیس چار سو اٹھائیس نکلنے کے بعد آپ دیکھے گا کہ یہ پیٹن جو ہے نا اس کے اندر بھی بولے گا اور چار سو دس اس وقت بہت ہی ایمپورٹنٹ لیول ہوگا تو جو بھی سٹیڈیجی بنائے چار سو دس کے حساب سے ہی بنائے ان چیزوں پر سٹیڈی کر لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی میری بات سنیئے لیکن ان پر سٹیڈی آپ خود کے لیجئے ایک بار اگر آپ سمجھ لیں گے سمجھ لیں گے تو اس سے بڑی ہے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کنفرمیشن ملے گا کنفرمیشن بہت ضروری ہوتا ہے کسی کی بات سنگر کام کرنا یہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے کنفرم کرنا بھی ضروری ہے تو آپ کے جو بروکر ہوں ایڈوائزر ہوں ان سے سلا لیجئے ریسی پی اپسی کی اوپر اور آپ نئی نوی سکیں تو آپ دیکھئے گا لیکن سٹاپ لاؤسز جرور مینیج کریے گا کئی مارکٹ ہے اور مارکٹ کس طرف کروٹ کھا جائے گا پتہ نہیں چلے گا اچھے خاصے سٹاکس بھی ڈپ کھا جاتے ہیں تو یہ دھیان رکھے گا دوسری بات بجٹ آ رہا ہے تو دھیان رکھے گا یہ کہیں نہ کہیں فیبریل ہو سکتے ہیں پٹ ان کے اندر اگر تیجی ہوگی تو وہ فنڈامینٹل ڈرائیبن تیجی ہوگی لیکن جو آلریڈی بیلو سٹیچ ہو چکی ہے جن کی اور ان کے اندر تیجی ہو رہی ہے وہ کافی رسک کی تیجی ہوتی ہے سومی دیکھ کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھا لاؤ ہوگا اگر آپ کے پورٹفولے میں سامیل ہے یہ سٹاکس تو ان پر نظار رکھی تو آپ کا کہہ کہنے اس کوپل کا مینصر سمجھ گئے اور آپ دیج میں جائے بڈیو دیکھنے کے لئے بہت دنیا دوستو